موسیقی کوئی بھی کریم اپلائے کرنے لگ جاؤ میرے فیس پہ جو سوٹ کرتی ہیں وہ پونٹس اور فیرین لبلی بی بی کریم ہے تو میں جسٹ فیرین لبلی بی بی کریم اپلائے کروں گی وہ اس لیے کیونکہ یہ کریم جو ہے آپ کے ڈارک سرکلز کو اچھی طرح سے ہائٹ کر دیتی ہے پمپلز کے نشان ہو تو ان کو بھی ہائٹ کر دیتی ہے اس لیے میں یہ کریم اپنی فنگر پہ لے کے اور اچھی طرح سے پورے فیس پہ اپلائے کر دوں گی اور جہاں پہ آپ کو ایکنے پرابلم ہو وہ اپنے دیپڈ دیپ کر کے اور اس کو اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ بیوٹی بلینڈر کوئی وائٹ کرنا ہے anaہ وہ اس لیے کیونکہ بیوٹی بلینڈر کیم کو کیسے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی لوس پاورڈر یا فیس پاورڈر لے کے جسٹ جہاں پر آپ کو ڈا سکلز ہو وہاں پر آپ نے اپلائے کر دینا ہے کرنا یہ ہے کہ فیس پاورو آپ نے سپنج میں لینا ہے ایک ہی بار اور اس کو ڈسٹ آف کر کے سب سے پہلے ڈارٹ سرکلز پہ اپلائے کر دیں اور اس کے بعد فل فیس پہ لگا دیں تاکہ آپ کی جو کریم ہے وہ لاک ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سویٹنگ بلکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا مو فل ڈے کے لیے جو ہے فریش فریش لک دے گا اچھا اور یہ میک اپ لک جو ہے سکول گوئنگ گرز بھی کر سکتی ہیں کولش گوئنگ گرز بھی کر سکتی ہیں یونیورسٹی کے لیے جو لڑکیاں جاتی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں میں موسٹی یہی میک اپ لک کرتی ہوں کیونکہ یہ بلکل نیچرل لک دیتا ہے یہ ہمارا لگ گیا ہے فیس پاورو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لینا ہے ایک نیٹ اینڈ کلین برش اس سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس برش کو آپ نے اچھی طرح سافت کر لینا ہے کہ اس میں کوئی ایکسس نہ ہو اس کے بعد آپ نے اسی برش سے اپنے آئی بروز کو نیٹ کرنا ہے کیونکہ آئی بروز پہ اکثر کریم لگ جاتی ہے پھر وہ نظر آتی ہے تو بہت بری لگتی ہے آئی بروز کو ساف کر دیں اچھی طرح سے اب میں لوں گی ایکوا کاجل آپ کی مرضی ہے آپ یا پھر پاورڈر فارم میں لے لیں یا پھر آپ کوئی بھی آئی شیڈ لے لیں یا کاجل لے لیں آپ کی مرضی ہے جو آپ کو صحیح لگے جو آپ کو سوٹ کریں آپ وہی کریں اچھا میں اس کو تھوڑی سی اماؤنٹ میں لے کے اور آئی بروز کو فیل کروں گی آئی بروز کو فیل تو نہیں فیل تو نہیں کہہ سکتے لیکن جسٹ اس شیڈ کو میں نے اپنے آئی بروز پہ سپریٹ کر دیا تاکہ ایک نیچرل لوک آئے کیونکہ اس طرح سے وہ کریم ظاہر ہو رہی تھی کریم لگی ہوئی تھی آئی بروز پہ تو وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی اس لیے اب میں کیا کروں گی اب وہی ایکوا کاجل لے کے میں نے ایک ونگ کریئٹ کرنا ہے اپنے لور لیش لائن پہ ایسے دبی دبی آنکھیں لگتی ہیں اس لیے پھر ونگ کریئٹ کرنا پڑا مجھے یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے کیا ہے بلکل اسی طرح اپنے برش کو بلکل سیدھا پکڑ کے اور ونگ کریئٹ کرنا ہے ونگ کریئٹ کرنا بہت ایزی ہے لور لیش لائن پہ برش کو رکھیں اور تھوڑی جہاں سے ہماری لور لیش لائن بنی ہوئی ہے آپ نے اس طرف سے باہر نکر باہر کی طرف نکال دینا ہے اور اندر کی طرف آپ نے اس شیڈ کو بلینڈ کر دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لینا ہے کسی بھی کلر میں پنک یا ریڈ کلر میں بلش آن لینا ہے بلکل تھوڑی سی معمولی سی اماؤنٹ لینی ہے اور اس کو ڈسٹ آف کر دینا ہے اور اسی برش کو اپنے پہلے دونوں چیکس پہ اپلائے کرنا ہے اگر ہم جلدی سے ایک ہی بار میں ہم نے زیادہ کوئی بھی مطلب بلش آن کسی بھی چیز کا شیڈ لے لیا آئی شیڈ لے لیا یا پھر بلش آن کا شیڈ لے لیا تو پھر وہ دوبارہ کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ نے اس کی شروعات میں ہی بہت تھوڑا سا لے کے اس کو ڈسٹ آف کر کے اور چیکس پہ اپلائے کر دینا ہے بلش آن لگا لیں اچھی طرح سے اور ناک کو نہیں بھولنا اب کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے آئی پلگر مسکاروں کو آپ نے آوائٹ کرنا ہے کیونکہ اسکولز میں اچھا نہیں لگتا کہ اسٹورنٹس مسکارا پلائے کر کے ہیں اس لئے آپ نے مسکارا کو آوائٹ کرنا ہے آپ نے لینا ہے آئی پلگر آپ اس کو آئی پلگر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو آئی کرلر بھی کہہ سکتے ہیں لیش کرلر بھی کہہ سکتے ہیں اب جو آپ کو نام یاد رہے آپ وہ کہہ کہ یہ لے لیں اور اسی سے آپ اپنی آئی لیشز کو کرل کیا کریں یہ آپ کو بہت ہی الیجنٹ لک دیتا ہے اس سے آپ کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی اور پیاری سی لگتی ہیں اب آپ دونوں آئیز میں فرق دیکھ لیں میں نے مسکارا بلکل بھی اپلائی نہیں کیا دونوں آئی لیشز کو اسی کرلر سے میں کرل کر دوں گی کرل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے لیشز کو اس فریم پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دبانا ہے زور سے یہ ہو گیا ہمارا لیشز کا بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ لپسٹک لگانی ہے میں نے آلریڈی لگائی ہوئی تھی اس کو میں ریموف کرلوں گی ٹیشو تو ہے نہیں آس پاس اس لیے میں اس کو اپنے دوپٹے سے ہی کر رہی ہوں اچھا لپسٹک اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویزلین اپلائی کر دینی ہے میں نے نہیں کی لیکن آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لپسٹ جو ہیں سوفٹ ہو جائیں گے نہیں تو ایسے ڈرائی ڈرائی فیل ہوگا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ فنگر پہ لے لینی ہے لپسٹک اور اسی لپسٹک کو آپ نے سپریڈ کر دینا ہے زیادہ نہیں لگانی اس سے اوور لک آئے گا اگر زیادہ لگا لیں گے اور ڈائریکٹ بالکل بھی نہیں لگانی ہے آپ نے فنگر پہ لینے آئے یہ ہو گیا ڈن اب ہماری باری آتی ہے ہیئرز کی صبر بھئی صبر اب ہم نے کیا کرنا ہے پونی لے لینی ہے پونی لے کے آپ نے اگر بریڈ بنانی ہو تو آپ بریڈ بنا لیں میں تو بھئی ہاتھوں سے بنانے کی ایکسپرٹ ہوں اس لیے میں ہاتھوں سے اپنی پونی بنا لیتی ہوں تو اب کون اٹھتا کوم اٹھانے کیلئے اس لیے پھر میں نے ہاتھوں سے ہی بنا لی ہاتھوں سے بنا لیں اچھی طرح سے ہائے پونی بنا کے اور پھر آپ نے اپنے بالوں کو لوس کرنا ہے لوس کیسے کرنا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا پونی کر کے اس کو ٹائٹ کر کے اب آپ نے فنگرز کو بالوں میں فسا کے اور لوس کرنا ہے نہیں تو اس طرح سے آپ کے بال جو ہیں چپکے ہوئے سے سر کے ساتھ چپتا سا مو لگتا ہے گندے لگتے ہیں اس لیے پھر آپ لوس کر دیجئے گا اور اگر لٹیں شٹیں نکال نہیں ہو تو لٹیں شٹیں نکال دیں یہ ہو گئی ہے ہماری نو میک اپ لوگ کی ویڈیو کمپلیٹ اب آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو آپ نے بتانا ہے کہ نیکس ویڈیو میں کس چیز پر بناوں اور دوسری بات یہ کہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اب ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ